بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس پروگرام میں خوش آمدید نیہوں ہے دریاد آج پانچ اگست ہے یومیس تحسال کشمیر تین سال قبل دوزار ارنس میں اسی دن بھارت نے اچانک کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا وہ حصہ جو مقبوضہ کشمیر ہے جو بھارت کے قبضے میں ہے اس کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا اس کو بھارت نے یونین ٹیریٹری ڈیکلیئر کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلے سے جو ایک مظالم کی طویل لہر جاری تھی کشمیر کے اندر اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اب بھارت کشمیریوں کو مارنا اپنا فرض سمجھنے بھاگتی فوجی ان کو کھلی چھوٹتے دی جاتی ہے کہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ کشمیر میں کریں جو ان کا دل کرتا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کریں وہ کسی بھی کشمیری نوجوان کو پکڑتے ہیں اس کو شہید کرتے ہیں اور اس کو دہشتگرد دیکلیئر کر دیتے ہیں کسی بھی کشمیری بچے کے سامنے اس کی ماں کی اس کی بہن قسمت دری کرتے ہیں کسی بھی کشمیری بچے کے سامنے اس کے والد کو شہید کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دہشتگرد دیکلیئر کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کسی نے کچھ نہیں کیا کشمیر کے لیے کسی نے کوئی آواز بلندنے کی کشمیر کے لیے دنیا کے بڑے ممالک جو ہیومن ڈرائٹس کے عالم بردار بنے پھرتے ہیں وہ خاموش رہے اور افسوس کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی محض لفاظی کا استعمال کیا اس کے علاوہ کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا آج کی پروگرام میں ان تمام چیزوں پر ڈسکس کریں گے کہ حالات کیا ہیں چیزیں کیسے بہتر ہوں گی کیا کر سکتے تھے ہم کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہم نے کشمیریوں کے لیے اور کیا کرنا چاہیے اور اس کے لیے مجھے ٹیلی فون ایک پر جوائن کیا ہے نورین فاروق ابراہیم صاحبہ نے بڑا نام ہے کشمیر کا بڑی قربانی ہے ان کے خاندان کی کشمیر کے حوالے سے کشمیر کی آزادی کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو گزشتہ حکومت تھی اس میں یہ کشمیر کمیٹی کے رکن بھی تھی رکن اکومی اسمبلی کی thank you very much madam for joining me assalamualaikum 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 thank you very much سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی آج کا دن ہم اس کو یومیس تحسال کے نام سے یاد کرتے ہیں کیونکہ آج کے دن تین سال قبل ہندوستان میں صفحہ صفحہ صحرہ طریقے سے اپنے حدکنڈے استعمال کرتے ہوئے ناجہ اس طریقوں سے کشمیری کی جو جو گرافی حضیت تھی اس کو مت کرنے کی کوشش تھی اور ظاہر ہے کہ کشمیری عوام جو وہاں کے رہنے والے وہاں سے پاسی ہیں انہوں نے ریزیسٹنس دکھائی تو اس کے نتیجے میں انہوں نے پوری وادی کو ایک اتنی بڑی جیل میں تبدیل کر دیا اور حالات آپ کے سامنے ہیں کشمیری آج سے نہیں کئی سو سال سے میں سمجھتی ہوں دو سو سال ہو گئے ہیں کہ اس قوم میں ہمیشہ ان کی اوپر ظلموں سے تم رہا اگر آپ پچھلی ہچھلی دیکھیں تو دوبرا راج کے وقت سے لے کر آج دن تک آج یہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ادھر قتل و غارت گری کا جو بازار گرم ہے وہ اور ناغفتہ بیان جہاں تک بات پاکستان کی ہے میں سمجھتی ہوں پہتر سال میں کشمیر کی جو چھے لیے جو ہم نے جنگے بھی لڑی پاکستان میں لیکن اس طرح کا ہم اس اپنے موقف کو شاید اجازت نہیں کر سکے پوری دنیا میں میں اس کا کریجٹ ضرور پی ٹی آئی کو دینا چاہوں گی کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ جنگل اسیمبلی میں عمران خان ہمارے پرائے مینیسر نے پہلی مرتبہ کشمیر کے ایشو کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ریج کیا تو یہ ایک بڑی پیشرف تین اور اس کی لیے جتنے بھی پارلمنٹ تھے دنیا میں وہاں پہ کشمیر کے ایشو کو ڈسکس آپ دیکھیں کہ ظلم کیا ہے کہ دنیا میں ہم 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 رائٹس کشمیری جو ہیں وہ ہمیں نہیں کمشتے دنیا والے اس کون کو کیا ان کا کون کون نہیں ہے کیا ان کے لقصے جگر ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئے روز قتل ہو رہے اور جیسا آپ نے کہا کہ خواتین کی عصمت ضدی ہو رہی ہے مطلب کون سی ظلم ہے جو اس وقت آج دو ہزار بائیس میں دنیا میں جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا اتنی ترسی کر گئی لیکن وہاں ایک باربرک طریقے سے انسانوں کو قطع کیا جا رہا ہے تو اس پر پوری دنیا خاموش ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ان کا دوگلا پن ہے ریس نے ہمیشہ مسلمانوں لیکن ہم نے اس کے مسائل حل ہوتے وے نظر نہیں آتے لیکن آفرین ہے اور سلام ہے ان تمام لوگوں کو ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ پڑے ہیں ہم ان کی کل سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کی عوام پاکستان کے لوگ میڈم آپ نے امران خان صاحب کو بڑا کریڈٹ دیا میں اس وقت اینڈیا کے نام سے ایک پروگرام کرتا تھا اور ہم ہر پروگرام کے اندر بتا رہے تھی کیسے بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہے اور عمران خان صاحب کی اقوام متحدہ کی تقریر یقینی طور پر بڑی امپریسیو تھی اس مقبوضہ کشمیر میں تو چونکہ انٹرنیٹ بند تھا لیکن مقبوضہ کشمیر کے وہ لوگ جو مقبوضہ کشمیر سے باہر تھے انہوں نے مجھے پروچ کیا انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا لیکن اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جتنی دیر رہی کچھ نہیں کیا گیا کشمیر کے لیے تو وہی لوگ مجھے میسیج کر کے کہ کہ اب عمران خان صاحب خاموش کیوں ہیں جمعہ کے دن باہر نکل 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 دو جمعہ ہم نے وہ بھی کر رہی ہے اس کے بعد ایک طویل خاموشی ہمیں عمران خان صاحب کی نظر آئی آپ کشمیر کشمیر آپ بھی بتائیے گا کتنے کتنے اجلاس شہریار افریدی صاحب نے کشمیر کمیٹی کے کنڈک کروائے کتنی دفعہ آپ لوگوں نے بیٹھ کشمیر کے ایشو کو ڈسکس کیا ہمارے ہر اجلاس میں کشمیر کا ایشو کشمیر کمیٹی کشمیر کشمیر کمیٹی کشمیر کشمیر کمیٹی کشمیر دیکھا کوویڈ ہو گیا ہم نے بہت سارے اپنے پر پلان کیے تھے دو سال ہم اس میں لگے رہے اس کے بعد پھر ہماری اکانومی کی کچھ ایسی صورتحال ہو گئی کہ ان ٹرپس پر کو اس طرح ایگویٹ نہیں کیا جا سکا جس طرح کرنا چاہیے تھا ہا میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کے بھی زیادہ اس میں تشمیر کے ایشو کو جاگر کرنا تھا لیکن میں پھر چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ OIC سے جو فورن منسٹرز کی جو میکنگ ہوئی نیشنل اسیمبلی میں اس میں عمران صاحب نے سب سے زیادہ کشمیر کے ایشو کے اوپر دو دیا تو دیکھیں ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا ہے اور ہم آج پھر جنریشن وارٹ اس کو کہتے ہیں ہم وہی کر پکتے ہیں نا ورنہ تو ہمیں ایک نیوکلیر پاور ہیں اور یہ بھی ایک نیوکلیر پاور ہے ورنہ تو پھر وہ جس طرح کہتے ہیں کہ دم دم آدم ہو جائے تو وہ تو پھر کوئی اس میں تو کوئی شاکی نہیں لیکن اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں محضر قوم کی طرح ہمیں اس مسئلے کو جیسے کہ عمران صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں یہی کہا تھا کہ اس مسئلے کو ہم بیٹھ کر بھی حل کر سکتے ہیں اس کے بہت سارے پہلوں ہیں جن کی اوپر بہت سی دسکشنز ہوئی ہیں ہماری تمہتی میں اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کے فورن منسٹر سے لیاتے یہ باتیں کریں گے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کی چیزیں لیکن کچھ ایسی سچویشن ہی نہیں بنی آپ نے دیکھا کہ پھر یہ اپوزیشن نے اور ان نے اپوزیشن پر آئے اپوزیشن کی حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کا ایشو ایسا ایشو ہے جو کہ پورے پاکستان کا ایشو ہے اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے عام اپنی کمیٹی میں جتنی بھی پارٹی کے ممبران ہیں ہم سب کو ایک پیج پر ہم تھے الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی زیادہ کوئی اس کی مخالفت تھی لیکن اس پہ آج آپ دیکھنے کے اب جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں بات یہی ہے نا کہ جب گورنمنٹس بدل جاتی ہیں پالیسیز بدل جاتی ہیں آپ کشمیر کے جیسے ایشو کو پانی کے جو ایشوز ہیں ہمارے مطلب پلائمیٹ چینج کے اس طرح کے جو بڑے ہمارے نیشنل ایشوز ہیں ان کو تو ہمیں جاری اور ساری رکھنا چاہیے اس کی اوپر کوئی ریویر چینج یا کوئی جورنمنٹ کے آنے جانے کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے لیکن انفرچنیٹلی پاکستان میں ہمیشہ سیاست جو ہے وہ بھاری پڑ جاتی ہے اور اس طرح کے جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں ان کو پچے پوشت ڈال دیا جاتا ہے اب آپ کرنٹ سیچویشن میں تیکھیں تین سال گزر گئے اس تین سال میں بھارت نے بہت تبدیلیاں کیا وہاں پر ڈال دومیسائلز ایشو کیے وہاں پر لینڈ لاز تبدیل کیے وہاں پر اب نون کشمیریز وہ زمینیں وہاں پر بائک کر رہے ہیں بڑی تعداد میں ڈال دومیسائلز دیا گئے ہیں کلکو نیشنلیٹیز دی جائیں گے وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کیا جا رہے ہیں تیزی سے سب کچھ ہو رہے ہیں اب ہم کیسے چیزوں کو سٹریم لائن کر سکتے ہیں کر سکتے بھی ہیں یا ہم صرف محض باتیں کریں گے اور کشمیریوں کو لولی باپ دیتے رہیں گے کہ ہم آپ کے لئے آواز بلند کر رہے ہیں لیکن ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے دیکھیں کرنا جو کچھ ہے نا پریکٹیکلی وہ وہاں سے جو کشمیری نوجوان ہے میں آپ کو یہ پاس دوں کہ یہ کرنا ہونا نہیں ہم نے ان کی سپورٹ کرنی ہم جنگ لڑنے کے لئے اگر آپ بارڈر پر کھڑے آ جائیں تو پھر وہ مختلف حالات ہیں لیکن کرنے کا کام انہی کا ہے اور میں ان کو خراجی تحصیم پیش کرتی ہوں کہ وہ آج دن پر لڑ رہے ہیں اگر آپ کو میں حصی میں پیچھے لے جاؤں اور ہم آزاد کشمیری تھی جو آپ نے سردار عدرہ مغازی ملت نے جب اس کٹے کو آزاد کیا تو کیا آپ اس رحضی ایسے ہی تھے سردار صاحب ہم نے یہی بتاتی ہیں کہ زندہ انسانوں کی کھالیں اتار دی جاتی تھی تو ظلم اس رحض بھی بہت سیادہ تھا اور اس کیلئے کسی ایک شخص میں کھڑے ہونا تھا ایک لڑر میں آنا تھا جو آج بھی میں دعا دوں ہوں اور انشاءاللہ وہاں ایسی ایک لڑرشپ جنم لے گی جو ان کو آزادی کی راہ پر لے کر جائے گی اور جیسا میں کہہ رہی ہوں کہ میں تو ان آخواتین کو ان ماں کو سنام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کبھی یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ان کے چھوٹے جوان بچیوں کی آنکھوں کے سامنے آئے دن شہید کیے جاتے ہیں لیکن ان خواتین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب ہم آئندہ بچے نہیں پیدا کریں گے تو یہ کسنوں کو شہید کریں گے یہ کسنوں پر ظلم کریں گے کتنی عورتوں کو ماریں گے کتنی ماں بیٹیوں کو ماریں گے بہت سارے وہاں پر موجوان پیدا ہو رہے ہیں بہت سارے بیگر پیدا ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب وہ آزادی کے سورج کو دیکھیں انشاءاللہ بہت سکھ رہے میڈم اپنی پروگرام کے لیے خصوصتہ پر وقت نکھ لیں